ہم نے کل بھی سنا تھا کہ ہمارے لئے جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا واجب ہے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے مضمت کرنا روکنے کی کوشش کرنا یہ واجب ہے اور اگر زبان سے بولنے میں یہ خطرہ ہوگا جان سے مار دے گا یہ ایسے معاملات ہوں زبان سے بولنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جاننا اور اس کا افسوس کرنا یہ ضروری ہے آسیہ ملونہ غستاغ فرار ہو گئی یہود و نصارہ کا پریشر تھا پاکستان غلامی میں ہے غلاموں نے فرار کروا دیا ہم کمزور ہیں لیکن افسوس ہونا ضروری ہے دکھ ہونا ضروری ہے اور جس کی جتنی طاقت ہے اتنی اس کے لئے مضمت کرنا ضروری ہے اللہ جزائے خیر اطاف فرمائے ہمارے بزرگوں کو بالخصوص امیر المجاہدین کو اور دیگر ہمارے علامہ اور بزرگوں کو انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی اور جس نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی نامو سے رسالت کی وہ بری اس ذمہ ہے اور جو طاقتور ہونے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کیا کل ورز قیامت غرفت ہوگی تو دل ضرور جلائیں بنی اسرائیل طبع کیوں ہوئے یہ گناہ ہوتے تھے اور گناہ دیکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے آپ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو کم از کم اس کو یہ تو کہیں کہ بھئی کام غلط کر رہے ہیں آپ شادی کا کارڈ کوئی آپ کو دے نا تو پیار محبت سے اسے ایک جملہ کہہ دیں پھر خوشی کا موقع ہے آپ سے گزارش ہے کہ حرام کام نہیں کیجئے گا بے پردگی نہ ہو رخصتی کے موقع پر دلہ اور دلن ایک ساتھ انٹری ہوتی ہے یہ حرام ہے پھر اس میں مرد بھی عورتیں اور یہ مکس کیترنگ حرام ہے میوسیکل پرگرام نہ ہو یہ نہ ہو آپ اس کو پیار محبت سے سمجھاتے ہیں زیادہ کیا ہوگا نہیں مانے گا مگر آپ تو کل بروز قیام بریوز ذمہ ہو گئے اور آپ کی دنیا میں ہی پکڑ نہیں ہوگی کم از کم ہم پیار محبت سے سمجھاتے ہو سکتے ہیں نا اور اگر آپ فیملی کے بڑے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ آپ خرافات کو روکیں اگر طاقت کے باوجود آپ نے نہیں روکا تو سب سے بڑے مجرم آپ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جو لوگ مطلب کمبے کا بڑا ہوتا ہے کل بروز قیامت اس سے پوچھا جائے کہ وہ مسئول ہے تو جو فیملی کا بڑا ہے جو گھر کا بڑا ہے جس کو طاقت ہے وہ گناہوں سے روک سکتا ہے وہ اگر خاموشی اختیار کرے گا تو گریفت ہونی ہے پھر یہ کہنا جی شادی کا موقع ہے بچے نہیں مانتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ صرف ہیلے بانے ہیں جب آپ کو اپنی چلانی ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی مجال ہے کہ کوئی آپ کی بات نہ مانے جو آپ کو کرنا ہوتا آپ کرتے ہیں اپنی فیملی میں لیکن جہاں شریعت کی بات آگئی کیا کریں بچے نہیں مانتے زد تھا بچیاں زد کر رہی تھی تو مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کوئی زد کرے تو کیا وہ زد پوری کرنی چاہیے لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے